اینیبلنگ اور پرووکنگ جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں ان کی جڑیں کہاں ہیں کیوں ہم اینیبلنگ کرنے سے باز نہیں آسکتے اس کی جڑیں کہاں ہیں کہاں سے دنیا میں اینیبلنگ صرف ایڈکشن میں نہیں ہوتی ویسے بھی اینیبلنگ ہوتی ہے ملک ملکوں کی اینیبلنگ کرتے ہیں لوگ لوگوں کی اینیبلنگ کرتے ہیں دوست دوستوں کی اینیبلنگ کرتے ہیں ایک نیگٹیو ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کوئی خود کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں پر جڑے کہاں اس کی کلچر میں ہیں اور شروع سے سیکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کی جڑے ماضی بعید میں ہیں یہ جو ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں کائنڈنیس کی کہانیاں دوسروں کی مدد کرنے کے بعد بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں اس میں پھر ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ آیا اس کی مدد ہو رہی ہے یا مدد نہیں ہو رہی ہے ہم اپنی طرف سے جسے مدد سمجھتے ہیں وہ ہم جاری رکھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جو ہماری طرف سے بطور مدد دوسرے تک جاری ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ جو مدد کے نام پہ ہم دوسرے بندے کے لیے کر رہے ہیں اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو کبھی اس بارے میں سوچا بہت سارے لوگ بہت مختلف سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں اور زیادہ تر لوگ انیبلنگ کرتے ہیں اور اس سے ان کی کوئی اپنی ذہنی تسلیح ہوتی ہے ہسٹوریکلی جو نیکی کا کائنڈنیس کا یہ پہلو ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے اور ہم اپنے کسی گین کے لیے اپنے کسی ثواب کے لیے ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان بھی بے شک پہنچے تو کوئی بات نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کریں جس سے ہمیں ثواب ہو پر جس کے ساتھ وہ کام کریں اس کو نقصان ہو تو کیا جو ہمیں ثواب کا تصور ہے اس کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہم اپنے ثواب کے لیے جیسے میں نے دیکھا ہے لوگ گاڑی میں دو سیٹوں کے درمیان دس دس روپے کے نوٹوں کی یہ گھڑی رکھ لیتے ہیں اور جہاں کہیں وہ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو فقیر آتے ہیں تو ان کو وہ دس دس روپے اس طرح دینا شروع کرتے ہیں جس سے کہ فقیروں کی دیاری اچھے لگ جاتی ہے اسرٹیونیس ٹریننگ سیکھتے ہیں معقول رویوں کی ٹریننگ سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بیچ میں ہاتھ پھیلانا سڑکوں پہ مانگنا دکانداروں سے چینج مانگنا لوگوں کے گھر پہ دروازے پہ دستک دے کے پانی یا کھانا مانگنا یا کسی پارک میں آئے ہوئے پکنک مناتے ہوئے لوگوں سے ان کا کھانا مانگنا یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اسرٹیونیس ٹریننگ کے طور پر تھا جب میں نے یہ کیا تو میرا خیال اس کے بعد یہ بنا کہ باقی سب کام چھوڑ کے یہ کام بہت اچھا ہے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو جڑے ہیں انیبلنگ کی وہ اتنی گہری ہیں کہ اگر آپ لاہور شہر میں کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ دس میں سے نو کاروبار ایک سال میں زیرو ہو جاتے ہیں یعنی جتنا بھی سرمایہ جتنی بھی سکلز جتنی بھی محنت آپ کرتے ہیں لاہور شہر میں دس میں سے نو کاروبار ایک سال کے اندر اندر زیرو ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور دس میں کاروبار چلتا ہے جس کی مختلف بجوہات ہیں تو کاروبار میں جو کامیابی کی شرعہ ہے وہ دس پیس زیاد ہے لاہور میں صرف دس پیس زیاد ہے لیکن مانگنے میں میں نے آج تک جس بندے کو بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے پھر میں نے اس کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے دیکھا بہت آگے گیا ہے ہمارے ایک بڑے زبدس ڈاکٹر صاحب تھے جن کا یہ یعنی بڑا شوق تھا مانگنا میرے دو تین ایسے منٹور تھے سینئر ڈاکٹر جو کہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک راولپنڈی کے ڈاکٹر صاحب تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہا چاہا سیکیٹری کا اور حسبتال میں کوئی ان کے بیٹھنے کے لیے دفتر نہیں تھا تو ان کو دھوبی گھاٹ والی جگہ میں سے ایک کمرہ دے دیا گیا کہ آپ کا یہ آفیس ہے تو اس کے بعد انہوں نے دفتر بنانے کے لیے مانگنا شروع کر دیا مقتدر لوگوں سے جو کہ پیسے دے سکتے تھے کہتے چار سال میں میں نے زبردست حسبتال میں ڈیولیمنٹ کی ایک بارڈ بنایا ایک دفتر بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا اور اس کے بعد جب یہ کام مکمل ہو گیا تو مجھے سب سے زیادہ مشکل اس چیز میں پیش کہ اب میں مانگنے سے کیسے باز رہوں کہتے ہیں مجھے اتنی عادت پڑ گئی تھی مانگنے کی کہ مجھے اس سے باز رہنے کے لیے بقاعدہ ویڈرال میں سے گزرنا پڑا ویڈرال میں سے جیسے ہمارے پیشنٹس جب نشہ نہیں ملتا تو ویڈرال میں سے گزرتے ہیں ایسے ہی میرے ایک اور محسن میربان سینئر ڈاکٹر تھے کہ جو اس قدر مانگنے کا ان کا مہارت تھی اور ان کو اتنا شوق تھا کہ انہوں نے مانگ مانگ کے بہت کام کیے حتیٰ کہ جب بھی ان سے ملے بس یہی ڈر لگتا تھا کہ وہ السلام علیکم والیکم السلام کے بعد کچھ نہ کچھ مانگیں گے حتیٰ کہ میں نے سنا ہے دروغ بہ گردر راوی مجھے نہیں پکا پتا کہ ایک دن انہوں نے رات کو اپنی بیگم کو آواز دی چندہ تو ان کی بیگم نے دس روپے کا نوٹ نکال کے دیا آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو دینے والا ہے وہ اتنا جنرس ہے کوئی بھی عادت جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اچھی یا بری کوئی بھی عادت جب آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی ویڈرال ہوتی ہے حتیٰ کہ جب کوئی میاں بی بی آپس میں نراز ہوتے ہیں اور ان میں سیپریشن ہو جاتی ہے تو ان کو بھی ویڈرال ہوتا ہے حالانکہ وہ لڑ لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو چند ہی گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد انہیں بقیدہ ویڈرال ہونے لگتا ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر یہ ہیومن نیچر ہے میرے ایک رشتہ دار ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اڈکس کو پیسے دیتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیوں دیتے ہیں کہتے ہیں بچاروں کے حال بہت برے ہوتے ہیں تو جو مجھے سٹریٹس میں یا سڑکوں پہ اڈکس نظر آتے ہیں تو میں ان کو پیسے دیتا ہوں تو میں نے ان کو بٹھایا میں نے کہا نہ یہ نہ کیا کریں آپ خام خواہ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور آپ یہ انیبلنگ کر رہے ہیں انیبلنگ پہ ایک لمبا چوڑا لیکچر میں نے ان کو دیا تو کچھ دن کے بعد میری دوبارہ ملاقات ہی تو میں نے کہا سنائے آپ کیا حال ہے کہتا ہے وہ میں نے دو چار دن بڑی مشکل سے آپ کو لیکن اب میں ان کو کیش پیسے نہیں دیتا میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں تو میں نے کہا ان کو جب آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو جن پیسوں سے انہوں نے کھانا کھانا تھا وہ ان پیسوں سے نشا کر لیتے ہیں کہتا ہے پھر انہیں اے تو بڑی زیادتی ہے اے نہیں اے دے تو میں نہیں روک سکتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں میں یہ ایک جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جڑے ہی ہماری ہسٹری میں کیونکہ ماضی بعید میں لوگ جن حالات میں رہتے تھے وہ آج کی زندگی سے بڑے مختلف تھے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پچاس سال میں لاہور میں زندگی بہت بدل گئی ہے لیکن پانچ سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے لوگ جن حالات میں رہتے تھے ہمیشہ ان کو ایک دوسرے کی مدد کی بہت ضرورت رہتی تھی اور وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے جو پرانی عادتیں ہیں وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہیں old habits die hard لیکن یہ enabling اور provoking بہرحال آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ addiction کی بیماری پلتی ان دو چیزوں پہ ہے اگر کسی گھر میں یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں enabling اور provoking رک جائے اور intervention شروع ہو جائے intervention کا مطلب ہے مداخلت شروع ہو جائے لیکن مداخلت میں غصے کی الائش نہ ہو مداخلت میں غصے اور بیزتی کی الائش نہ ہو شیم کی الائش نہ ہو بس مداخلت کی جائے اور مداخلت کے بعد بازو نہ مروڑا جائے مداخلت کی جائے بات کر دی جائے اور اس کے بعد بات ختم کر دی جائے یعنی یہ نہ کوشش کی جائے کہ آج معاملے کو مکمل طور پر ٹھیک کر کے ہم نے چین لینا ہے we don't have to make it all better on the same day یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے حکم پر آپ کو فوری نتائج دیں اسی وقت اسی دن لوگوں پر یہ ہوتا ہے شوار 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 شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے کیا ہم پرانی باتیں یاد کرا سکتے ہیں اس کا صحیح جو اب یہ ہے کہ سکتے ہیں کہ اس میں سیگا استعمال نہیں کرنا یہ ایسا کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم وہ پرانی باتیں جو کہ نشے کے حوالے سے لنکڈ ہیں جو نشے کی بیماری کی وجہ سے جو کتائیاں کی تھی جس سے حریف پہنچی تھی جس سے بدنامی ہوئی تھی جس سے نقصان ہوا تھا جس میں کوئی پولس کا کوٹ کچہری کا چکر ہوا تھا ان باتوں کو یاد کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ آپ کریں گے تو ہوگا اس کے مقابلے میں جو نشے کی ایک ریکال ہے نشے کا جو مزہ ہے یوفورک ریکال ہے وہ خود بخود یاد آتا ہے یعنی کسی بھی مریض کو کسی نہ کسی بندے کو دیکھ کے کسی نہ کسی جگہ کو دیکھ کے کسی نہ کسی موسم میں کسی نہ کسی حالات میں کسی نہ کسی جذبات میں خود بخود نشے کی یاد آتی ہے لہٰذا ایک کام ادھر آٹومیٹک ہے تو دوسرا کام مینویل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر مردوں کو یہ بات بلکل نہیں پتا کہ جب وہ دوسری شادی کے بات کرتے ہیں تو ان کی بیوی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کے بچوں کو ہوتی ہے کیونکہ بندے عزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری سٹیک ہولڈر جو ہے نا میری بائیف ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بندوں کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بچے سٹیک ہولڈر نہیں ہے بچے خوش ہوں گے کہ نئی نویلی امی ملیں گی بچے بلکل اس بات پر خوش نہیں ہوں گے بچے اس بات پر بہت زیادہ نالا ہوتے ہیں کیونکہ بچے ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں حتیٰ کہ ماں کے چہرے پر اگر دکھ ہے تو بچہ اس کو بھی ایبزوب کرتا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ماں دکھی ہوتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ماں کے سارے دکھ چاہے بچہ دو مہینے کا ہو چاہے دو سال کا ہو ماں کے سارے دکھ جو ہے وہ ادھر ٹرانسفور ہو جاتے ہیں جیسے فلم پیکے میں وہ آمر خان ہاتھ پکڑ کے ساری لینگویج نہیں سیکھ لیتا تو اس طریقے سے جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے باپ کا تو بس نام چلتا ہے لیکن بچہ ایکشیری بیلانگس ٹو دی مدر کیونکہ وہ مدر کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے اور اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے لانگ اناف کہ وہ ماں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے فوریور وہ ہمیشہ کے لیے ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور ماں کی سٹرنگت بچے ہوتے ہیں بچے ماں کے سپائی ہوتے ہیں بچوں سے ڈھرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بچے چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں وہ باپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پچا سکتے ہیں جون جون بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والد کو کافی تکلیف دے سکتے ہیں تو ان دنوں کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جب بچے چھوٹے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور آپ ان کی ماں کو پریشان کریں ایک بچہ ہے جو ایک ڈیڑھ فٹ کا بچہ ہے اور آپ چھے فٹ کے اور آپ اسے ڈانٹ کے غصے سے کچھ کہتے ہیں تو اس کے اوپر کتنی امپیکٹ ہو اس کو دادہ لگانے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ ہو جو پچیس فٹ لمبا ہو اور کوئی تین سو سے زیادہ اس کا وزن ہو کے جی اور وہ ایسے اوپر سے آپ کو دیکھ کے تو کہے رحم سے بیٹھ ہو تو آپ کے اوپر کتنی امپیکٹ اس کی ہوگی تو بچوں کو جب بچپن میں ہم سمجھاتے ہیں تو زورا بری سے سمجھاتے ہیں لیکن جو ہی بچے ٹین ایج کو پہنچنا شروع کرتے ہیں تو وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ ان کو سنب کرنا کہ بس کیا جو دیا ابھی ایک کلائنڈ میرے پاس آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اوٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں کانسلنگ ان کی چل رہی ہے شراب انہوں نے تقریباً چھوڑ دی ہے اور اپنے بزنس کی طرح بھی بہت توجہ دے رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا غصے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا ملازموں سے بچوں سے اور لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن بیگم سے میرا جو ہے مو ماری ہو جاتی ہے میں انہیں کچھ نہ کچھ سنا دیتا ہوں میں نے کہا کہ بیگم سے کیوں مو ماری ہو جاتی ہے کیوں انہیں کچھ سنا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں کرتا مہینے میں بس ایک دو تین بار ہی کرتا ہوں میں نے کہا کس وجہ سے ان کا کوئی قصور بھی تو ہونا چاہیے کہتے ہیں جب وہ مجھے بے وقت کوئی سوال کر لیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہو میں نے کہا کہ ایسا وقت کون سا ہوتا ہے کہتے ہیں جب اس صبح مجھے دفتر جاتے ہوئے کام پر جاتے ہوئے کوئی سوال کر لیں تو میں کہتے ہیں یہ کوئی ٹائم ہے یہ کیا بکواس ہے میں کہا آپ بیگم کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے کہتے ہیں ہاں یہ تو روٹین ہے نا سب کہتے ہیں میں کہا نہیں سب نہیں کہتے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں پر سب نہیں کہتے اور آپ صبح جب کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ صبح اس وقت آپ کو کوئی سوال نہ کیا جائے آپ بزنس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں اور میں نے کہا جب آپ شام کو واپس آتے ہیں تو وہ سوال کرے تو پھر آپ کو بڑا غصہ آتا ہوگا کہتے ہیں ہاں شام کو میں تھکا آ رہا ہوں تو اس کے بعد وہ مجھ سے کوئی سوال کرے کوئی بات پوچھے تو پھر مجھے بڑا غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں اس وقت نہ کیا کرو میں نے کہا کہ پھر جب آپ سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اگر آپ سے کوئی بات کرے تو کہتا ہے اس وقت تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے کہتا ہے ابھی تو میں سونے لگا ہوں تو میں کہا سوتے میں جگا کے کبھی پھر اگر وہ آپ سے بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ کئی دفعہ چیزیں جو ہے نیو نارمل ہو جاتی ہیں یعنی جو چیزیں آپ روز دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو نارمل سی لگنے لگتی ہیں اگر سے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ وہ نارمل چیزیں ہیں یا وہ ٹھیک چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک شاک و سباک ہوتا ہے اسلام سے پہلے بے پناہ شادیاں ہوتی تھی کوئی گنتی ہی نہیں تھی سو سو پچاس پچاس دو دو سو شادیاں ہوتی تھی اور اسلام نے اس بارے میں کوئی بقاعدہ حکم جاری نہیں کیا ماں سوا ایک جگہ سیچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ کسی جنگ کے بعد بہت سارے جو صحابہ تھے وہ جنگ میں کام آ گئے اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئیں تو صرف اس حوالے سے ایک حکم ہے اور ان میں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم دو دو تین تین چار چار اب یہ جو بات ہے جس کے ریفرنس سے قرآن پاک میں آئیت ہے وہ یہ بات صرف اتنی ہے کہ جس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ان کے اخراجات اٹھانے والا ان کو پالنے والا ان کی نگداش کرنے والا کوئی نہیں تھا تو عرب کلچر میں چونکہ پالی گیمی ایک بہت ہی زیادہ رائج چیز تھی عرب کلچر میں یعنی سے زیادہ شادیاں عرب کلچر میں آج بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بیویوں کے ساتھ ایک اور بھی ان کا کلچر ہے کہ وہ بہت عزت سے پیش آتے ہیں وہ ان کو محروم نہیں رکھتے اور آج بھی اگر کسی عربی بندے نے شادی کرنی ہو تو اس کو بہت زیادہ رقم جمع کرنی پڑتی ہے مفت کی بیوی عرب کلچر میں نہیں ملتی جبکہ ہمارے پاکستان میں مفت کی بیوی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ جہے سے ملتا ہے عرب کلچر بڑا ویل اسٹیبلشٹ ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے پتا یہ چلتا ہے لیکن ہمارے اپنے یہاں کے لوکل کلچر میں یہ بات بہت موجود ہے کہ جو بندہ دوسری شادی کرتا ہے اس کو وہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں یہ بات رست ہے اور اس کو دینے پڑ جاتے ہیں جو تکلیف کسی ٹیسٹ میں نہیں دکھتی اگر وہ تکلیف بندے کو محسوس ہو رہی ہے تو ایک موقع پھر اس بات کو بھی دینا چاہیے کہ دماغ آپ کی توجہ آپ کے اصل مسئلوں کی طرف دلانا چاہتا ہے جو ڈینائل کی وجہ سے آپ ادھر نہیں جاتے تو وہ جب بیل دیتا ہے اور آپ دروازہ نہیں کھولتے جب دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو آپ توجہ نہیں دیتے تو وہ پھر اندر چھلانگ لگا کے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا یہ کہ آپ احساس کر لیں اپنے مسائل کے اوپر گوھر و فکر کر لیں کیونکہ آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دینے سے کام بنے گا بنسبت اس کے کہ آپ اپنے مسائل پہ توجہ دیں آپ کی توجہ باز اوقات ایسی چیزوں کی طرف رہتی ہے جو کہ نون ایشیوز ہیں ہمیشہ برین کو مائنڈ کی رہنمائی کی ضدرت ہوتی ہے جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں گاڑی چلانا آپ سیکھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ پہلے سیکھتا ہے کہ آپ کا برین پہلے سیکھتا ہے آپ کا مائنڈ پہلے سیکھتا ہے کیونکہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ بہت مائنڈ فلی دھیان سے чلاتے ہیں کہ آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنے اب بریک پہ پاؤں رکھنے لیکن دو تین مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ مائنڈ نے سیکھا تھا وہ اس نے برین کو سکھا دیا اور برین نے ٹیک اوور کر لیا اور مائنڈ فارگ ہو گیا اور مائنڈ اب بہت کم توجہ کے ساتھ بھی ڈرائیونگ کرے تو گھر پہنچ جاتا ہے بندہ تو جو ریفلیکسز ہیں کہ کب بریک لگانی ہے کب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے کب جو کیا کرنا ہے باہر دیکھنے کیا کرنا ہے یہ چیزیں جو ہے آٹومیٹک ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی مائنڈ سیکھتا ہے الٹی میٹلی وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے وہی کچھ پھر برین سیکھتا ہے لیکن وات اف اگر مائنڈ فردر سیکھنا چھوڑ دے تو پھر برین ٹیک اوور کر لے گا اور برین کیسے گزارا کرے گا جو کچھ بھی اس کی اس وقت تک کی ایڈوکیشن تھی برین اس کے مطابق گزارا کرنے کی کوشش کرے گا پرانی رہنمائی کے مطابق اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو برین کیا کرے گا تو وہ نہیں ہینڈل کر سکے گا لیکن اگر آپ کو پرانا مسئلہ سامنے آیا تو وہ برین ہینڈل کر سکے گا کیونکہ وہ اس کو کرنا آتا ہے گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نکھا ہے پکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہو گیا آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے آپ ایک آرگنائزیشن ہیں جس میں خربوں سیلز ہیں خربوں یونٹس ہیں اور پھر ان یونٹس سے آرگنز بنتے ہیں اور پھر ان آرگنز کو آپ کے اندر اکٹھا کر کے ایک لباس پینا دیا گیا ہے جس کو سکن کہتے ہیں تو یہ بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے اور نظام وہی ہے کہ ایک سی ای او ہے ایک آپ کا ماسٹر مائنڈ ہے ایک آپ کا پرائیم منسٹر ہے اور ایک آپ کا برین ہے جو کہ آپ کا آرمی چیف ہے سمجھ لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بات منوانی ہو تو سپریمیسی کدھر سے آئے گی سیول سپریمیسی ہوگی یا ملیٹری سپریمیسی ہوگی برین کی طرف سے سیول سپریمیسی what if کہ اگر سیول سپریمیسی نہیں ہو پاتی اور مائنڈ نے لرن کرنا چھوڑ دیا مائنڈ ایفیشنٹ نہیں رہا وہ نیور پرابلمز کو حل کرنا نہیں سیکھتا تو پھر کیا ہوگا پھر تو برین کے رحم و کرم پہ ہوں گے اچھا جب آپ نشا نہیں کرتے جب آپ نشا نہیں کرتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے نشا نہیں کرنا will power use کرتے ہیں اور اپنے ماسٹر مائنڈ کو use کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے نشا نہیں کرنا تو پھر برین کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو نئی طریقے سیکھ لو یا پھر پرانے طریقوں پہ چلو وہ تو پرانے رستے یاد کرتا ہے وہ تو پرانے رستے بتاتا ہے کہتا ہے میں نوے ہوئی پتا ہے جب مائنڈ پہ کام کریں گے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا برین کے اوپر آئے گا اور جب تک اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تب تک کیا کرنا ہوگا تب تک کوئی سیفٹی کا بندوبست تو کرنا پڑے گا تو پہلا سیفٹی کا بندوبست کیا ہوتا ہے جب آپ willing ways میں آتے ہیں تو سو دن کے لیے سیفٹی کا بندوبست کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے برین پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے مائنڈ کی طرف سے اور ابھی ہوا نہیں کام تو تب تک سو دن نشے سے محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست ہے انڈور جب آپ کچھ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور اگلے سو دن گھر سے آ کے یہ سکل سیکھتے رہیں اور آپ کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ حفاظت آپ نے willing ways style میں کرنی ہے اور کچھ stands ہیں جو کہ لاغو رہیں گے کیونکہ یہ vulnerable ہیں ان کو پرانے دوستوں سے بچانا ہے پرانی جگہوں سے بچانا ہے ان کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ فساد نہیں کرنا صرف simple سیدھی سادہ بات کرنی ہے اور اگلے سو دن اس طرح حفاظت کرنی ہے اور hopefully اندر کے سو دن اور باہر کے سو دن مل کے اتنی education mind کی ہو جاتی ہے کہ اس کا trickle down effect کام کرنے لگتا ہے اور آپ کی جو cravings ہیں ان پہ آپ کا ابو پانا شروع کر دیتے ہیں اور بیچ میں اگر کوئی گربڑ ہو تو کیا کیا جاتا ہے پھر ایک refresher کیا جاتا ہے کہ ابھی پھر safe environment میں رکھ کے کچھ مزید سکھانے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو research میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب جن کو bipolar disorder ہوتا ہے تو جب وہ down phase میں ہوتے ہیں تو ان کو چھوٹی موٹی بیماریاں بہت ہوتی ہیں اور جب وہ اب phase میں ہوتے ہیں تو بھاگتے دورتے رہتے ہیں ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے جب وہ down phase میں آتے ہیں bipolar disorder کا ایک down phase ہوتا ہے اس میں ان کو گلہ خراب بڑا ہوتا ہے اس میں ان کو بخار بہت ہوتا ہے اس میں ان کو خانسی بہت ہوتی ہے اس میں ان کو lose motion ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس میں ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن جب وہ اوپر کے phase میں آتے ہیں یعنی خوشی والے phase میں آتے ہیں تو اس وقت وہ بھلے چنگے ہوتے ہیں نفسیتی امراض کے ساتھ جسمانی امراض اور جسمانی امراض کے ساتھ نفسیتی امراض ہوتے ہیں جیسے diabetes ہوتی ہے تو ساتھ depression ضرور ہوتی ہے دل کی بیماری ہوتی ہے تو ساتھ anxiety ضرور ہوتی ہے اسی طریقے سے جو نفسیتی امراض ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جسمانی حصہ موجود ہوتا ہے اگر آپ توجہوں نہ دیں صرف اگر آپ اپنے دماغ سے وعدہ کرنا شروع کر دیں روز کہ میں اپنے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دیا کروں گا صبح دس بجے اور رات کو دس بجے آدھے آدھے گھنٹے کے لیے آپ کا جو اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے جسم کا وہ اتنا شاندار ہے یعنی سب کا کہ اگر آپ صرف وعدہ کر لیں اپنے برین سے کہ تم جن مسئلوں کی طرف میری توجہ دلا رہے ہو میں لگ گیا ہوں اس طرف میں مسئلوں کو حل کرنا شروع ہو گیا ہوں تم فکر مت کرو کسی بندے کو جس کا کام اٹھکا ہوا ہو حوصلہ بھی بڑی چیز ہے تو صبح شام اگر آپ ایک ڈائری لو اور صبح جو سوچ بچار کرو اس کو پچاس لفظوں میں لکھ دو کہ میں نے کیا سوچا اور شام کو بھی پچاس لفظوں میں لکھ دو کہ میں نے کیا سوچا اور ساتھ اپنے دل میں بادہ کرو کہ میں جوان آدمی ہوں دو تین سال میں میں نہ صرف سارے مسئلے حل کرلوں گا بلکہ اپنی زندگی کو آگے بڑی کامیابی سے بھی چلا لوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو برین ہے اس کو چین آ جائے گا وہ کول ہو جائے گا اور وہ آپ کو غلط طریقوں سے پھر یہ احساس دلانا چھوڑ دے گا کہ آپ کے بہت مسئلے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ کسی کے گھر جائیں بیل دیں دستک دیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم اٹھا اٹھا کے تو اینٹیں اور پتھر اندر پھیکنا شروع کر دیں گے کہ اندر کسی دروازے پہ پتھر لگے گا تو شاید کوئی باہر آئے گا پھر ہم دیوار پھاند کے بھی جا سکتے ہیں پھر اندر کے دروازے توڑ کے دیکھیں تو وہاں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہوگا کبھی کرائم پٹرول میں آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہے اور پولیس جاتی ہے یا کوئی محلے دار جاتے ہیں یا کوئی رشتے دار جاتے ہیں تو آپ نے کرائم پٹرول میں دیکھا ہوگا کہ ایسی سیچویشن میں جب بیل دینے سے کوئی باہر نہیں آتا تو اندر کیا ہوتا ہے لوگ کیوں دروازہ توڑتے ہیں کیونکہ اندر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائی ہے کہ جب ہمارے دماغ میں مسئلہ اکٹھے ہوں اور ہم ان کی پرواہ نہ کر رہے ہیں اور ان کو کبار خانے میں بند کری جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ یہ سمیل آنا غصہ نکلنا جذبات کا بڑکنا یہ ممکن ہے لیکن ہم سب انسانوں میں یہ بڑی ایبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے مسئلوں سے چشم پوشی کر سکتے ہیں وہ ان کو کمپریس کر کے بلکل سنب کر کے ایک ایسی جگہ بند کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں اور ہم اپنی زندگی کو بظاہر سموتلی گزارتے رہتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں پھر دماغ اپنی سی ایک کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی انوکھے طریقے سے احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے مسئلوں پہ توجہ ہم دینے پہ مجبور ہو جائیں اور جو ہی ہم مسئلوں پہ توجہ دیتے ہیں دماغ کہتا ہے میرا کام ہو گیا ہے اب یہ بندہ اپنا کام جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے وہ کر لے گا ابھی آپ کا دل ماننا ہے اس پہ کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام صرف اپنے مسئلوں کو پچاس لفظوں میں صبح اور پچاس لفظوں میں شام کو لکھیں اور پھر ایک ہفتے بعد اس سب کو دوبارہ پڑیں اور نئے سرے سے لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسئلے کھل کے سامنے آ جائیں گے پھر آپ ایک پلان بنا سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو میں نے حل کرنے اور اس میں میں نے بہترین کوشش کرنی ہے میں نے اپنے ماں باپ کا تعاون حاصل کرنے میں نے اپنے کانسلرز کا تعاون حاصل کرنے اور میں نے اللہ سے مدد چاہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر آپ کا دماغ آپ کو یہ جو خامخوا کی تکلیفیں دیتا ہے جو کسی ریڈار پہ نہیں آتی جب کوئی چیز ریڈار پہ نہیں آتی تو پھر ڈاکٹر کیا کہے گا ابھی تم ٹھیک تھاکو لیکن ایکچلی ڈاکٹر کو کہنا چاہیے کہ تم جسمانی طور پر ٹھیک تھاکو تمہاری ٹانگ میں کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف شاید کہیں اور ہے اور وہ تکلیف مدے میں بھی ہو سکتی ہے جلن کی صورت میں وہ خارش کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ پتھوں میں عورتوں کو خاص طور پر پتھے کھچ جاتے ہیں اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ میرے پتھے کھچے ہوئے یعنی جتنے بھی جنرل فیزیشنز ہیں جب خواتین ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ پتھے کھچنے کی بڑی شکایت کرتے ہیں اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ ضرور کسی علو کے پتھے کا کام ہے جو کہ آپ کے پتھے کھچے ہیں تو یہ جو انسانی جسم ہے اس میں سائیکو سمیٹک ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ ذہن کے اندر علاؤ ہوتا ہے اور وہ جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور سمیٹو سائیکک بھی ہوتے ہیں کہ جسمانی تکلیف ہے ذہن گام کر رہے ہیں دل کے اندر سٹینٹ پڑے ہیں ذہن میں بچینی ہو رہی ہے کہ مارتے نہیں جانا میں تو اس طریقے سے جو اڈکشن ہے جس میں اپنے مسئلوں سے چشم پوشی کرنا یہ نشے کی بیماری سکھاتی ہے کہتے ہیں تم فکر نہ کرو میں تمہیں ابھی اتنی اچھی لوری سناؤں گی کہ تمہیں یہ مسئلہ تانگی نہیں کرتا جب آپ کو کوئی مسئلہ تانگ کرتا تھا اور آپ نشا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ چیز ختم ہو جاتی اور وہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتا تھا وہ پہاڑی مسئلہ بھی ہوتا تھا تو وہ ختم ہو جاتا تھا حتی کہ کہتے ہیں کہ ہیروین ایڈکشن والے کو اگر پاؤں میں کیل ٹھوک دیا جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی انہیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہیروین اس مسئلے کو بھی حل کرے گی یہ بہروپ ہے جو ہم چند گھنٹوں کے لیے بدل لیتے ہیں پر ایڈ دی انڈ آف دی ڈی ڈے کیا ہوتا ہے بہروپ کا کیا بنتا ہے وہ اتر جاتا ہے بہروپ کھل جاتا ہے شام کو بندہ پھر واپس اپنی اصلی جگہ پہنچے سامنے آ جاتا ہے پاکستان میں جو ایک لاکھ لوگ ہیں وہ صرف الکوہلزم کا شکار ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان جیسے ملک میں ایک لاکھ لوگ صرف الکوہلزم کا شکار ہے میں الکوہلکس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جہاں ایک الکوہلک ہوتا ہے وہاں دسیوں جو پینے والے بھی ہوتے ہیں اور اس سفر پہ چلنے والے بھی ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی ایڈکشن کا سامنا تو ہمارے معاشرے میں ایک پسماندہ معاشرہ ہونے کے تیت ایڈکشن کا سامنا ہونا بیہیویرل ایڈکشن کھانے کی ایڈکشن ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے پھر کہ تیارٹا بہت مہنگا ہے چینی بہت مہنگی ہے کھانے پینے کی ایڈکشن بہت ہے ہمارے ہاں ایک ایڈکشن کافی کم ہے دنیا کے مقابلے میں وہ ہے کام کرنے کی ایڈکشن یعنی ورکوہلزم بڑا کم ہے کیا ہوتا ہے جی کام تھے جوان دیوہت یہ ڈاکٹر اجاز قریشی نے یہ نعرہ تخلیق کیا تھا پاکستان بننے پر اور اس وقت سے ہر پاکستانی نے اس کو دل میں بسا لیا کہ کام نہیں کرنا گلہ کرنی ہے گلہ دا کوئی بل نہیں آنہا ابھی گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ نیکس جو بجٹ آئے گا اس میں باتوں پر بھی ٹیکس لگے گا اور باتیں کرنے کا بل آئے گا لیکن کوئی کوئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو کہ دس دس لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے گھرانے ہیں جہاں بارا بارا بچے اور پھر شادی شدہ بچے پھر ان کے بچے اور ایک ہی بندہ ان کے اخراجات برداشت کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے کام کرتے اور کوئی اس کی تعریف بھی نہیں کرتا وہ کوڈپینڈنٹ ہوتا ہے روگی ہو جاتا ہے اسی طرح کبھی مائیں ہوتی ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں صبح صویرے فجر کے ٹائم پہ اٹھتی ہیں سارے کام کرتی ہیں شام تک کام کرتی ہیں اٹھتے بیٹھتے ان کو دردیں نکلتی ہیں ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو ڈائیبیٹیز ہوتا ہے لیکن کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تو گھروں میں جو کو آپریشن ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کام کرتے ہیں اگر ماں کوئی کام کر رہی ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو آ کے اس کا ساتھ دینا چاہیے کوئی چیز پکڑا دینا تھوڑی باتیں کر لینا اس ٹائم پہ توجہ دے دینا حکم چلانے کی بجائے عام گھروں میں ہیں لوگ بچے جو ہیں ماں کو کہتے ہیں ہم ہی ذرا پانیتے دینا ہم خود یہ کرتے رہے ہیں اور بڑی شرم کی بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شرم کی بات کہ مطلب ماں کو کہنا کہ مجھے ذرا ایک گلاس پانی تو دے دیں اور ماں کو سوتے میں جگا کے کہنا کہ ذرا کھانا گرم کر کے دے دیں یا چائے بنا کے دے دیں جو کہ بڑا آرام سے ایسا کام ہے جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ماں کو خود ہی بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کے لات دیکھنے کا دس دس بارہ بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں اور ماں ان کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ ایک کسی آئی پیڈ کے اوپر پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور ماں جو ہے اس کے موں میں انہیں والے اگر ماں نہ دے تو پھر دادی یہ کام بڑے شوق سے چودہ چودہ سال بچے ہوتے ہیں ماں انڈ لاری ہوتے ہیں کہنے میل نہیں لاندھا ہے نو ہے میل لانی ہے پہ ایڈا میلہ بچہ کادلی پیدا کیتا ہے جو جیدی میل لان لی مان انہوں ہنا پا ہے یہ جو شوق ہے نا سارے یہ لادلہ پان جو ہوتا ہے یہ جو چونچلے ہوتی ہیں یہ خراب کرتے ہیں بچپن میں بچوں کو رسپانسیبل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو امپلس کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات کہیں آپ فوراں نہ مانیں جب بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے دودھ کے لیے تو ماں بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے تو وہ غلط ہے آپ آرام سے دودھ بنائیں بچہ اس وقت پکا راگ پریکٹس کر رہے اور وہ امپلس کنٹرول سیکھ رہے وہ انتظار سیکھ رہے وہ سبر سیکھ رہے اسی طرح جو بچے درک بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنا بستر ٹھیک کرنا کچن میں مدد کرنا ماں کی مدد کرنا چاہے لڑکی ہو چاہے کہ وہ ماں کی مدد کرے پھر اپنا بستہ بنائے پھر خود صبح جاگے پھر جو اور بڑا ہو تو اور ذمہ داریاں وہ نبائے جیسے پہلے بچے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ کام کرتے تھے بھیر بکریاں چراتے تھے اور اپنے ماں باپ کے پروفیشن میں مدد کیا کرتے تھے اب بچے پڑھائی کر کے بڑا حسان کرتے ہیں مطلب ہے ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بعد تسی کچھ نہ کرو تو تسی بس پڑھ کے دکھا دیو تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے کرنے کی بجائے بچوں کو لائف سکیل سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کو شروع کرنے میں جو سستی ہوتی ہے اس پہ قابو پائے وہ جو کام کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اسے سکھایا جائے کہ کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑتے اور موڈ کی خرابی کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں یہ ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ موڈ کی خرابی میں فسا نہ رہے اس سے اوور کم کر لے جسے موڈ ریگولیشن یا ایموشن ریگولیشن کہتے ہیں یا ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں یا پھر سب سے بڑی سکیل جو ہے میٹ کاغنیشن سکھائیں کہ بچہ یہ جان سکے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ابا کو کیسا لگے گا یا دنیا کو کیسا لگے گا یا جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کس طریقے سے بچہ یہ جب پریکٹس کرتا ہے ان سکیلز کو تو گیارہ سال کی عمر تک وہ نشے کی بیماری سے محفوظ ہو چکا محفوظ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ نشے کی بیماری صرف ان کو گھیرتی ہے جن کو موڈ کی خرابیوں کا سامنا ہوتا ہے گیارہ بارہ تیرہ سال کی اور جو بچے اگزیکٹیو سکلز سیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو موڈ کی خرابی کا سامنا نہیں ہوتا وہ ایک منٹ کی کسی چیز کا ملال کر کے بہت جلدی نورمل ہو جاتے ہیں گوڈ آفنون سر گوڈ آفنون سر گوڈ آفنون سر گوڈ آفنون سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا تمہیں کس نے کہا تھا پارمنٹ دلنے کو سر کل شام آپی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے